بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل پیش خدمت ہے اردو نوویل دانہ پانی چل موتیا بس دیکھ لی ہے دونے بارات اب نیچے اتر یہ نہ ہوں کسی کی نظر لگ جائے اللہ وسائی نے دھول تاشوں کی شور میں اسے بازو سے پکڑ کر منڈیر سے پیچھے ہٹایا تھا موتیا نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر مراد کو دیکھنا چاہا پر وہ دیکھ نہیں سکی اللہ وسائی کے ہاتھ کی گرف ایسی ہی سخت تھی وہ کھلکلاتی ہوئی اللہ وسائی کے ساتھ لکڑے کی سڑی سے نیچے اترنے لگی تھی اور اس نے اترتے وہ اپنے سہین کو دیکھا تھا جس میں ہر طرف سکے بکھرے ہوئے تھے کچھ گھومتے ناشتے گر رہے تھے کچھ گر چکے تھے وہ واقعی بارش کی بوندوں کی طرح سے برس رہے تھے موتیا نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ایسا منظر تو اس گاؤں نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بوریوں کی بوریاں سکوں کی یوں لٹائی جا رہی تھی اور سکے گری کے ساتھ ساتھ دائیں پائیں لوگوں کے گھروں میں بھی اچھا لے جا رہے تھے مگر ایک گھر میں وہ خاص طور پر اچھا لے جا رہے تھے وہ گھر گامو کا تھا اور گامو بھرات کا یہ طریقہ دیکھ رہا تھا اچھا لیے ہوئے سکے پکڑنے کی چھینہ جھپٹی نے بھرات کو جیسی ایک ہی جگہ کھڑا کر دیا تھا بھرات آگے ہی نہیں جا رہی تھی اور تب ہی کامو کو خیال آیا کہ اسے خود چودی شجاہ کو سلام کرنا چاہیے اسے بھی اتارنا چاہیے وہ آگے گیا تھا اور اس نے کھلی بھگی میں بیٹھے چودی شجاہ تاجر کو دیکھا پھر آجزی کے ساتھ اس نے چودی شجاہ کی طرف کا دروازہ کھول کر انہیں سلام کیا چودی شجاہ نے سلام کا جواب دیا چودی جی بھرات کو آگے جانے دیں اس نے اپنے کندے پر بڑی چہدر سیدھی کرتے ہوئے شو شرابے میں آواز بلند کرتے ہوئے چودی شجاہ سے کہا وہ الجھا کیسی ملنی گامو گامو نے اس کا چہرہ دیکھا پھر نہ سمجھنے وال انداز میں ہستے ہوئے کہا ہماری طرف بڑا میں ہی ہوں چودی جی اور آپ کی طرف آپ چودی شجاہ کو کرن سا لگا تھا اس نے بے اختیار برابر میں بیٹھی تاجر کو دیکھا جس نے بڑے اتمنان سے گامو سے کہا تمہارے گھر بھی دانوں کی بوری اور کپڑے آئیں گے گامو گاؤں کی ہر گھر میں چودریوں کی طرف سے جائے گا یہ توفہ یہ میرے بیٹی کی جان کا صدقہ ہے اس کی شادی کا توفہ آگے سے رستہ صاف کرواؤ برات نے آگے گزر کر جانا ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے اگلے گاؤں میں پہنچتے پہنچتے اور بھی دیر ہو جائے گی تاجر نے بے حد بری سے انداز میں اس سے کہا تھا اور گاموں کو یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگلا ہو سی سا انڈیلا ہو چودرین جی نے کیا کہا تھا برات کس گاؤں جا رہی تھی اور کیوں جا رہی تھی اس کا گھر تو یہی تھا اس نے عجیب سکتے کسی کیفیت میں سوچا تھا چودریوں کی ایک ملازم نے بھگی کے بھگی کے لیے راستہ صاف کروا لیا تھا اور اب بھگی گاموں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑ گئی تھی چودری شجا نے بدھ بنے کھڑے گاموں کے پاس سے بھگی پر بیٹھے گزرتے ہوئے تاجر سے پوچھا تم نے گاموں کو بتایا نہیں تھا کہ برات اس کے گھر نہیں آ رہی ہے انہوں نے جیسے اپنی کسی خطشی کی تصدیق کرنا چاہی تھی تاجر نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے شوہر سے کہا نہیں اس نے سوچ کیسے لیا کہ چودری کی برات کمی کمینیوں کے گھر جائے گی چودری شجا نے جوابن اسے جن نظروں سے دیکھا تھا تاجر ان سے نظریں چھوڑا گئی اس نے اتمنان سے مو موڑ لیا تھا تو نے ظلم کیا ہے تاجر اس نے شوہر کو ملامت بھری آواز میں بڑھ پڑھاتی ہوئے سنا تھا مگر اس نے پھر بھی شوہر کو دیکھا نہیں تھا وہ صرف چودری تھا اور تاجر کو یقین تھا کہ وہ سید بھی تھی اس لئے اسے سب معاف تھا ساتھ خون بھی یہ تو بس گاموں کی عزت تھی اور موڑیہ کا دل یہ بھلا کس کھاتے میں آتا تھا بگی گاموں کے پاس سے گزر گئی تھی اور گاموں کے ہاتھ سے ملنی کی وہ سفید چادر گیر گئی تھی جو اس نے قرص لیے ہوئے پیسوں کی ساتھ لی تھی موڑیہ کی شادی کے لیے اس نے بہت سارے لوگوں سے پیسے لیے تھے جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ چودریوں کی حیثیت کے مطابق شادی نہیں کر سکتا تھا مگر وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر تو شادی کر سکتا تھا اور اب وہ سفید خدر کی چادر گاؤں کی دھول مٹی میں اٹی پڑی ہوئی تھی اور گاموں کو لگ رہا تھا اس کے اردگرد سکے پڑھتے گاؤں کے لوگ سکے نہیں اس کی عزت کی دھجیاں سمیٹ رہے تھے وہ ساری سرگوشیاں جنہیں وہ اتنی دیر سے کانوں سے دماغ تک جانے ہی نہیں دے رہا تھا اب ایک بار پھر اس کے کانوں میں سرسرانے لگی تھی چودری شجاہ نے اپنے سالے کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے رشتہ بارات وہیں جا رہی ہے مراد کی مرضی سے ہوا ہے یہ سب کچھ تجھے کس نے بتایا گاموں وہ سرگوشیاں ڈھول تانشوں پر ہاں بھی ہو گئیں گی وہ چودری مراد کی بارات نہیں تھی وہ گاموں کی عزت کا جنازہ تھا جو چودریوں نے نکالا تھا گاموں کو کبھی زندگی میں غصہ نہیں آیا تھا وہ حق پاہو کا کلام پڑھ پڑھ کر ڈرنے اور رونے والا انسان تھا پھر اس کی زندگی میں غصے کا پہلا لمحہ وہاں آیا تھا اور غصہ بھی نہیں وہ تہش تھا وہ جیسے اس وقت وہاں سب کو مار دینا چاہتا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ یہی کرتا پر اس کے ہاتھ تو کیا گھر تک میں کوئی ہتھیار نہیں تھا کچھ بھی نہیں جس سے کاموں اپنے غصے کا اظہار کرتا پر اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا چوہدریوں کی تظلیل کرتا حساب برابر کرنے کی کوشش کرتا اللہ نے اسی چھوٹی بنایا تھا اور چوہدریوں کو ہاتھی اور یہ احساس گاموں کی زندگی میں پہلی بار اس کو ہوا تھا اس کی موتیا کا دل ٹوٹنے والا تھا اور گاموں کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے براد اسی طرح آہستہ آہستہ چل رہی تھی لوگ اسی طرح اچھا لے ہوئے سکھوں کو لوٹنے میں مگن تھے وہاں کسی کو اس وقت گاموں سے ہمدردی کرنے اور افسوس کرنے کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا تھا دانوں پر چلنے والے لوگ سکھ کے دیکھ رہے دیکھ کر آپسے باہر ہو رہے تھے گاموں بھاگتا ہوا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا گھر میں صرف اللہ وسائی تھی جو اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے زمین پر پڑے سکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگی دیکھا گاموں سکھوں کی بارش کر دی ہے چودریوں نے میں تو یہ سارے وار کر پھینکوں کی موتیا پر سے چودری مراد کی برادہ ہمارے گھر نہیں آئی وہ پیر صاحب کے گھر جا رہی ہے دوسرے گاؤں گاموں نے اس کی بات سنے بغیر ہی خصب ناک انداز میں کہا تھا دے میرا کلھڑا اللہ وسائی میں نے کسی کو نہیں شوڑنا آج میں چودری مراد کے ہی ٹوٹے کر دوں گا آج پھر دیکھوں گا کس کی برادہ لے کر جاتے ہیں پیر صاحب کے گھر اس سہین میں اپنا کلھڑا دھونتے ہوئے چلایا تھا اور اندر کمرے میں موتیا نے باپ کا ہر جملہ سنا تھا اور ہر جملے نے اس کے دل کو کاٹ کے رکھ دیا تھا تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے گاموں ایسا ہوئی نہیں سکتا میں آپ جا کے دیکھ پوچھتے ہوں بہار بارات تو گلی میں ہے حواظ باغتہ اللہ وسائی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ گاموں کو رکے یا براد کو کوئی فائدہ نہیں اللہ وسائی انہوں نے مزاک اڑایا ہے ہمارا میری دھیئی کی عزت رول کے رکھ دیا ہے اور ان کی نسل ختم کر دوں گا آج میں گاموں کو کلھاڑی مل گئی تھی وہ لکڑیوں کے اس دھیر پر تھی جو گھر کی اندھن تھا کلھاڑی کو برک رفتاری سے ٹھوکتے ہوئے وہ پڑھتا تھا جب موتیا کمرے سے نکل کر باپ کے رستے میں آ گئی تھی گاموں نے بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھا اور اس کی وجود کو جیسے کی آگ لگ گئی تھی نہ بنا مراد کو نہ مارنا وہ سامنے آئی تھی اور اس نے باپ کے ہاتھ سے کلھاڑی پکڑ کر کھینچ لی تھی اور گاموں مزاہمت کر ہی نہیں سکا تھا وہ بارات لے کر چدرائن کی بیجی بیعہ نے جا رہا ہے موتیا گاموں نے جیسے موتیا کو خبر دی تھی جانے دے ابا ہم ہنے نہیں روک سکتے گاموں نے بیٹی کا چہرہ دیکھا وہ حسن ساتھ گاؤں میں نہیں تھا اس حسن پر وہ روپ گاموں کو تو پوری دنیا میں نظری نہیں آتا تھا اس نے بڑوں سے سنا تھا روپ روتا ہے آج اس نے دیکھ لیا تھا چل موتیا پھر اس کو مارتے نہیں اس پر تھوک کر تو آتے ہیں گاموں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا ان کو دکھاتے ہیں کہ تجھے کوئی فرق نہیں پڑا تیرے لیے مراد پڑے کل ہاری موتیا کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی گاموں اس کا ہاتھ گھنچتا ہوا اسے لکڑی کی سیڑھی کی طرف لے گیا اور وہ میکنے کی انداز میں سیڑھی پر چڑھتی بھی چلی گئی تو انہیں رونا نہیں موتیا ایک آسو نہ آئے تیری آنکھ میں تو انہیں برات پر تھوکنا ہے گاموں اس کا ہاتھ پکڑے اسے منڈھیر کی طرف لے جاتا کھینچتا ہوا گیا وہ خالی آنکھوں کے ساتھ باپ کے حکم کی تعمیر میں منڈھیر پر جا کر کھڑی ہو گئی دولن بنی اپنے محبوب کی برات دیکھنے لگی تھی جو اس کی بجائے کسی دوسرے کے گھر جا رہی تھی سکی ہوا میں اب بھی وہ اچھل رہے تھے اور ان کی گھر کی چھت اور سہن پر گر رہے تھے ڈھول تاشوں کی آوازیں بھی اسی طرح سے آ رہی تھی نیچے سہن میں اللہ وسائے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے چودریوں کو بدھوائیں دے رہی تھی اوپر چھت پر گاموں پانگلوں کی طرح سے برات پر مو بھر بھر کے تھوک رہا تھا اور اس سب کے بیچوں بیچ ایک موٹیا بھی جواب جو اب بغیر ڈبٹے کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی ماتھے پر ٹیکہ لگائے مراد کی پشت دیکھ رہی تھی جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دروازی کے سامنے سے گزر رہا تھا وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی گاموں کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی جو اسے اس پر تھوکنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ اس پر کیسے تھوک سکتی تھی وہ اس کا مراد نہیں تھا اس کی مراد تھا تاجون نے گاموں اور موٹیا دونوں کو چھت پر کھڑے دیکھا تھا اس نے گاموں کو براد پر تھوکتے بھی دیکھا تھا اس کی بھگی اس وقت اس کے دروازی کے سامنے سے گزر رہی تھی یہ کمی کمی میرے بیٹی کی براد پر تھوکے گا اس کی اتنی جرد تاجون تڑپی تھی اور اس نے چودی شجا سے کہا تھا جس نے سر اٹھا کر گاموں کو دیکھا تا پھر اس کی برابر کھڑی موٹیا کو رنگے سر والی اس دلہن کو دیکھ کر چودی شجا کا سر چھک گیا تھا ہم اسی قابل ہیں تاجون تھوکنے دے شاید اس کا غصہ تھنڈا ہو جائے اور وہ بددوہ نہ دے چودی شجا نے بیوی سے کہا تھا اور تاجون کو غصہ آ گیا تھا ہم کوئی بیٹیوں والے ہیں کہ اس کی بددوہوں میں سے ڈریں گے ہم بیٹے والے ہیں اس کے تن کے شوہر سے کہا تھا اور پھر موٹیا کو دیکھا تھا جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی وہ اب بھی اس کے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو دور جہ رہا تھا تاجون کو اس کی نظر اس کے انداز سے خوف آیا اس نے آج واپسی پر بھی اپنے بیٹے کا صدقہ اتارنا تھا گیارہ بکری زبا کرنے تھے اب بائیس کا تیہ کر لیا تھا اس نے بارات موٹیا کی گلی سے گزر گئی تھی گلی کے سارے لوگ بارات کے ساتھ ہی آگے چلے گئے تھے انہوں نے انہیں آج وہاں تک سکھے پکڑنے تھی جہاں تک بارات سکھے لٹا تھی دھول تاشوں کی آوازیں اب دور ہو گئی گامو جیسے ہار کر خالی گلی کو دیکھ رہا تھا پھر موٹیا کو جواب بھی کھڑی گلی میں اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے بارات گئی تھی گامو کو پہلی بار اس کی ننگے سر کا خیال آیا اس نے اس دبتے کو ڈھونڈا تھا جو چھت کے ساتھ سیڑی پر اٹکا ہوا تھا اس نے دبتہ لاکر موٹیا کے سر پر ڈالا تھا پھر بیٹی کا چہرہ دیکھا تھا وہ اب بھی روئی نہیں تھی بس گلی کی بجائے پاپ کو دیکھنے لگی تھی اس کی آنکھوں میں پانی نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ کچھ بھی نہیں تھا غم درد شکوا کچھ بھی نہیں اس کی آنکھیں خالی آنکھیں ہی تھیں گامو اس کا ہاتھ پکڑے اسے نیچے لے آیا وہاں سہن میں اللہ وسائی نڈھال بیٹھی ہوئی تھی وہ شادی کا گھر نہیں میت والا گھر لگ رہا تھا دیکھ اللہ وسائی تیری بیٹی کتنی دلیر ہے ایک آنسو نہیں بھائیاز نے گامو نے سہن میں آتے ہی اپنی بیوی سے کہا تھا اسے اب جیسے گھر کی ان دونوں عورتوں کو تسلی دینے کیلئے مرد بننا تھا حمد اور حوصلے والا مرد اللہ وسائی نے موتیا کا چہرہ دیکھا تھا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی وہ ماں تھی ایک نظر میں اس کے دل تک پہنچ گئی تھی موتیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا اور آنکھیں جیسے کوئیں کی آنکھیں تھی سکھے کوئیں کی آنکھیں اللہ وسائی نے سینے پر ہاتھ مارا تھا پھر موتیا سے کہا تُو نے رونا ہے نہ موتیا تُو رو لے میری دھی دلیر نہ بن غم نہ پی سب کچھ اگل دے سب کچھ بہا دے وہ اسے کندے سے پکڑے جن چھوڑتی رہی موتیا گون سوم میسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی نہ وہ روئی تھی نہ اس نے کوئی آواز نکالی تھی گامو اللہ وسائی اپنے سہین گھر کی سہین کے دروازہ بن کیے بکھیرے سکھوں کے بیچوں بیش موتیا کی زبان کھلوانے کی کوشش کر رہے تھے پتہ نہیں اسے کیا کیا سناتے اور بتاتے رہے کبھی اسے سینے سے لگاتے کبھی اس کی ہاتھ پاؤں رگڑتے موتیا نے نہیں بولنا تھا وہ نہیں بولی اس نے نہیں رونا تھا وہ نہیں روئی اس کی ماں باپ روتے ہی رہے اور وہ بود بنی انہیں دیکھتی رہی غم کچھ لوگوں کو سمندر کر دیتا ہے کچھ کو بنجر اور کچھ کو غم ہوش خروش سے پرے لی جا کر بیٹھا دیتا ہے موتیا نے زندگی میں محبت کر کے بس ایک نافرمانی کی تھی اپنی مرضی کی محبت کر کے اور وہ نافرمانی اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی لے ڈوبی تھی وہ اب اس نافرمانی کو لے کر رب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی رب کے سامنے کوئی بھی کبھی بھی جا کر کھڑا ہو سکتا ہے رب ماں کی طرح مرم رکھتا ہے بندے کے کرچی کرچی وجود کو اس طرح جوڑ دیتا ہے لکیر بھی ڈھوننے سے نہیں ملتی اور رب بعض دفعہ کرچی کرچی وجود کی وجہ بننے والوں کو بھی اس طرح کرچیوں میں توڑ دیتا ہے چودری شجاہ نے ٹھیک کہا تھا جو انہیں ظلم کیا تھا غلط دل کو توڑ بیٹھی تھی وہ گامو اور اللہ وسائی کی موتیا کا دل تھا اس تحفی اور نیمت کا دل تھا جو رب نے ان دونوں کی نیکیوں کے عوض انہیں عطا کیا تھا چودری شجاہ نے مراد کی برات کے پارے پورے راستے دوبارہ تاجور سے بات نہیں کی تھی اور تاجور نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اسے یقین تھا چودری شجاہ کا خصہ تھنڈا ہو جائے گا جیسے ہمیشہ ہو جاتا تھا جو صرف چودری شجاہ کو نہیں لگی تھی مراد کو بھی لگ گئی تھی تاجور نے شوہر کو نظر انداز کر دیا تھا پر بیٹے کا بجا ہوا چہرہ اور خاموشی اس سے برداش نہیں ہو پا رہی تھی وہ ساری رسموں میں خاموشی رہا تھا جو وہ کہتی رہی وہ کرتا رہا تاجور کو لمحہ بھر کے لیے موتیا کی گلی میں یہ خدشہ ہوا تھا کہ وہ آخری لمحے میں اس سے بغاوت نہ کر بیٹھے مگر مراد نے ایسا کچھ بھی نہ کر کے جیسے اس کی گردن کی اکڑ کو اور بڑھا دیا تھا کس کا بیٹھا تھا جو یوں پرتیس سے آ کر بھی ماں باپ کی کہنے پر وہاں شادی کرے جہاں وہ چاہتے تھے تاجور نے یہ جملہ وہاں کئی لوگوں سے سنا اور ساتھ اپنی لیے تعریفی جملے بھی ماں نور کو وہ بڑی شان و شوقت سے بیا کر لے آئی تھی اور اسے یقین تھا ماں نور کا حسین شہرہ دیکھتے ہی مراد موتیا کو بھول جائے گا وہ موتیا جیسی حسین نہ سہی مگر بہرحال حسین تھی اور سولہ سنگار کے ساتھ وہ کم از کم اس رات موتیا سے کم بھی نہیں لگ رہی تھی وہ رات گئے اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی تھی جب اس نے رات کے پچھلے پہر مراد کو سہن میں لگے ہوئے موتیا کے پودوں کی دنمیان چکر کاٹتے دیکھا تاجور کو لگا کسی نے اس کا دل لامہ بھر کے لیے پکڑ کر کھینچا تھا وہ یہاں کیسے تھا اسے تو ماں نور کے پاس ہونا چاہیے تھا نا تاجور جیسے لپکتے ہوئے باہر آئی تھی مراد خیریت تو ہے نا اس کی آواز پر مراد چکر کرتے کرتے رکا تھا اور اس نے ماں کو دیکھا جی تو یہاں کیا کر رہے ہو اندر دلہن کے پاس جاؤ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی تاجور نے اس کی پوش کو تھبکا وہ ماں کو دیکھتا رہا پوچھنا چاہتا تھا وہ اس کی براد کو موتیا کے دروازے کے سامنے سے کیوں لے کر گئی تھی یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ موتیا دلہن بنید شد پر کیوں کھڑی ہوئی تھی کیا وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کیا کسی نے اسے مراد کی مانور سے شادی کی بارے میں نہیں بتایا تھا وہ پتہ نہیں ماں سے وہاں کھڑے کھڑے کیا کیا پوچھنا چاہتا تھا پر کچھ بھی پوچھنے کی چاہی نہیں رہی تھی اسے کسی سوال کا صحیح جواب موتیا کو اس کو نہیں کر سکتا تھا سوال کا غلط جواب ماں نور کو اس کی زندگی سے نہیں نکال سکتا تھا وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اندر چلا گیا تاجور کا دل جیسے ہلکا ہو گیا کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا چند دنوں میں بھول جاتے ہیں سب محبت کو بھی محبوب کو بھی وہ نظر نہیں آتا وہ یاد بھی نہیں رہتا تاجور کو یہ فلسفہ پتہ نہیں کس نے سمجھایا تھا مراد اپنے کمرے میں گیا تھا جو موتیا اور گلابوں سے بھرا ہوا تھا سجا ہوا تھا اس بسی و عریض کمرے کی فضا انہی دنوں پھولوں کی خوشبو سے محق رہی تھی اور مراد سے موتیا کی خوشبو ہی محسوس کر رہا تھا وہ اس کے دل و دماغ پر نہیں ہواس پر سوار تھی وہ موتیا کو دیکھتا یا موتیا کے پھول کو اس کی آنکھوں کے سامنے بس ایک ہی چہرہ آتا تھا جو اب اس وقت بھی آ گیا تھا جب وہ اپنے اجلہ اروسی میں تاخل ہوا تھا اور اس نے سرخ لباس میں ملبوس ماہ نور کو اپنے بستر پر بیٹھے دیکھا تھا کسی چھت پر کھڑی سرخ دپٹا اوڑے موتیا کا ٹیکے سے سجا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے جھل ملایا تھا اور بس جھل ملا تا ہی گیا تھا پتہ نہیں کہاں کہاں سے درد اٹھا تھا اور کہاں سے ہو مراد کا دل چاہا تھا وہ الٹے قدموں اس کمرے سے بھاگ جائے وہ جو کر بیٹھا تھا اس کا بیانکپن اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے آنکھیں بن کر کے اس کی چہرے کو جھٹکا تھا سانس روک کر جیسے اپنی آپ کو اس کے تصور سے ازاد کیا تھا پھر دوبارہ بستر پر بیٹھی اس دلہن کو دیکھا تھا جو اس کا کوئی قصور نہیں تھا اچھا یا برا جو بھی فیصلہ تھا مراد کا تھا اس کا اپنا پھر اب ماتم کرنے کا کیا فائدہ اس نے جیسے خود کو خود ہی پھٹ پھٹکا رہا تھا وہ بے وفا تھی وہ بد کردار تھی وہ تیرے لائق نہیں تھی مراد تو کیوں پشتاؤں میں اس نے جیسے خود کو سب کچھ یاد دلایا کوئی پر اس رات کا وہ منظر موتیا کے ساتھ کھڑا سعید وہ بکھری چھوڑیاں وہ اڑتا ڈبٹا دل ایک لمحے کے لئے کنگا سا ہو گیا تھا دماغ نے ایک بار پھر مراد کو بھیکا دیا تھا اچھا کیا جو بھی کیا اچھا کیا جو بھی کیا وہ تقرار اس کے کانوں میں ہونے لگی تھی موتیا کا چہرہ اس تقرار میں غائب ہو گیا تھا مراد نے کمرے میں رکھے جک پانی کلاس میں ڈال کر پیا اپنی کمیز کی جیب سے وہ کنگن نکالے جو اس کی ماں نے ماں نور کے لئے دیا تھے اور وہ ماں نور کے پاس آ کر بستر پر بیٹھ گیا تھا جو گھونگٹ گاڑے دل کے ساتھ اپنی جیون ساتھی سے اپنی پہلی مدہ سرائی کی منتظر تھی اسے بھی یقین تھا اس کا حسن اس طرح سچ دھچ کر مراد کے سامنے آئے گا تو اس کی نظروں کو تو باندھے لے گا دل کا کیا ہے وہ تو آہستہ آہستہ بدلی جاتا ہے اس نے موتیا کے بارے میں سنا تھا اس نے یہ بھی سنا تھا کہ مراد نے اپنی مرضی سے اسے چھوڑا تھا ماں نور کو مراد پسند تھا اسے کسی موتیا چمپا چمبیلی میں دلچسپی نہ تھی وہ تو پورے خاندان کی مرضی سے اس مراد کے نگاہ میں آئی تھی جس کو اس نے چاہا تھا پھر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ اس کی زندگی میں پہلے کوئی موتیا تھی یا نہیں وہ اب صرف اس کا ہو گیا تھا اور اپنی مرضی سے ہوا تھا وہ ماں نور کے لئے اتنا ہی کافی تھا مراد نے اس کا گھونگڑ اٹھائے بغیر اس کی کلائیوں میں وہ کنگن ڈالے تھے اور کوئی لفظ ڈھوننے کی کوشش کی تھی جن کی مدد سے وہ اس سے پاس شروع کرتا وہ موتیا ہوتی تو اسے لفظ ڈھوننے کی نہیں پڑتے وہ ماں نور تھی اور ماں نور سے مراد کیا بات کرتا وہ چھپ اس کے سامنے بیٹھا رہا اور ماں نور گھونگڑ میں موت چھپائے سر جھکائے اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی بہت دیر بعد مراد نے بلا آخر اس کا گھونگڑ اٹھایا تھا اور اس کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے ہی اس کے موں سے بے اختیار موتیا نکلا تھا سرک دپٹے والا وہ چہرہ ایک بار پھر وہاں آ گیا تھا اور اس بار وہ ماں نور اور اس کے بیج آ گیا تھا مراد مبہت اس چہرے کو دیکھتا ہی رہا اور وہ ماں نور نے پلکیں اٹھا کر بھی مراد کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی موتیا کا لفظ نے اسے بد بنا دیا تھا مراد اب اپنی انگلیاں سے اس کا چہرہ چھوڑا آتا جیسے کوئی بد تراش اپنے سب سے دل پسند شہکار کو چھوڑا ہے وہ اس کے ماتھے کی ٹھیکے کی چان کو اپنی انگلیاں سے ہلکورے دے رہا تھا اس کی ناک کی پالی کے سرک موتی کو اس کے سرک ہونٹوں سے چھونے سے ہٹا رہا تھا اس کے کانوں کے چھمکوں کو جھل ملا رہا تھا اور مانون نے تب پہلی بار مراد کا چہرہ دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں اسے موتیہ نظر آئی تھی اپنا وجود نہیں مراد کی آنکھوں کا دلھانا پر اس کے لئے نہیں تھا وہ ایک بار پھر اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا موتیہ اور وہ لمہ تھا جب معلوم نے چاہا تھا کاش وہ موتیہ ہی ہوتی یا وہ مراد نہ ہوتا چودرین جی نے اچھا نہیں کیا میرے دل کو تو بڑا ستمہ ہوا ہے اس طرح موتیہ کی بیزتی کی بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں نہیں شادی کرنی تھی نہ کرتی پر اس طرح کسی کو آز دلا کر زلیل کرنا توبہ توبہ مجھے پتا ہوتا نہ کہ ابھی تک کاموں اور اللہ وسائی کو پتا ہی نہیں ہے کہ چودری اپنا بیٹا کہیں اور بیارہ ہے تو میں خود ہی جا کر اطلاع کر دیتی ان کو پر میں بھی بس تیرے ہی کاموں میں لگی رہی اب صبح خیر سے باراد ہے تیری اللہ خیر کرے شکورہ رات گئے بطول کو لیے بیٹھی راج کے جوڑے بقسے میں رکھ رہی تھی اور ساتھ چودری مراد کی باراد کے پارے میں باتے کر رہی تھی اور اپنے افسوس کا اظہار بھی کر رہی تھی مائیوں کے کپڑوں میں ملبوس بطول کو اگدم سے پیاس لگی تھی باہر سہن میں گھڑے سے پانی کا پیالہ بھر کے پیتے ہوئے اس کے کانوں میں ماں کی آواز گنچنے لگی تھی اس کا دل عجیب سے انداز میں گھبرایا ہوا تھا شکورہ نے ٹھیک کہا تھا جدرائن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بطول بھی ماں سے متفق تھی اور احساس جرم کا شکار بھی اور اسے رہ رہ کر موٹیا کا خیال آ رہا تھا پتہ نہیں اس پر کیا گزری ہوگی اگر اس طرح سعید کی برات اس کے دروازے کے سامنے سے گزر کر چلی جاتی تو وہ جیسے ہال کر رہ گئی اور اس نے آگے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہا تھا اندر بیٹی شکورہ کچھ عجیب سی سوچ میں پڑی ہوئی تھی اس کی بیٹی پچھلے کچھ دنوں سے کچھ عجیب سی ہو گئی تھی اس نے موٹیا کے ساتھ ہونے والے ظلم پر ایک لفظ نہیں کہا تھا نہیں سن کر موٹیا کے گھر کی طرف بھاگی تھی تیری اور موٹیا کی تو صلح ہے نا بطول کہ پانی پی کر اندر آنے پر اس نے ماں بغیر اس کا چہرہ دیکھے ہوئے اس نے پوچھا تھا اور بطول ماں کی نظروں کی سوال کا انداز پر گربڑا گئی تھی ہاں ہاں ماں میرے اور اس کے بیچ کیوں کوئی جگڑا ہوگا میرا تو دل دکھ سے پھٹ رہا ہے میں مائیوں نہ بیٹھی ہوتی تو موٹیا کے پاس جاتی اس کا غم بانتی پر اب اپنے مائیوں کے جوڑے میں اس کے سامنے جاؤں گی تو اس کا دل اور دکھے گا نا بطول کو ماں کے کچھ کہے بغیر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں کیوں اس سے سوال پوچھ رہی ہے ہاں ٹھیک کہتی ہے تو ابھی تو جانا بھی مت اس کے پاس اللہ خیر سے تجھے کل اپنے گھر لے جائے شکورہ نے فوراں کہا اسے بطول کی باتوں پر فوراں برشگونی کا خیال آنے لگا تھا بطول کپڑوں کے اس ڈھیر کو دیکھنے لگی جو چدرائن نے اسے دیئے تھے پورے اکی آمن چھوڑے اور ایک سے بڑھ کر ایک تیرا راج ایسا ہوگا کہ تیرا سسرال سالوں باتیں کرے گا اس کی چدرائن نے چدرائن نے اس سے کہا تھا بطول کمرے میں پڑی چیزیں دیکھنے لگی سمان کا ڈھیر سعید کے گھر چلا بھی گیا تھا تاجون نے پھر بھی اور بہت کچھ بھیج دیا تھا پتہ نہیں سمان کے اس ڈھیر کو دیکھ کر بطول کو خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی کچھ تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا تن کر رہا تھا اس کی ماں رات گئے لالٹین کی روشنی میں جوڑے ٹاکتے ہوئے ایک ٹھپایا گھانے لگی تھی اور بطول کے آنکھوں کے سامنے صرف موتیا گچہ رہا تھا پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی اگر کبھی اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو وہ کیا کرے گی اس نے جیسے موتیا کے ممکنہ رتن عمل کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی تھی اس کے ذہن میں کوئی جواب نہیں آیا تھا وہ جان دی تھی موتیا کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ بے بس تھی بطول پھر بھی بیٹھی سوچے جا رہی تھی اس نے سید کو پانے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی اس نے موتیا نہیں کھوئی تھی اپنے ایمان کا بھی سودہ کیا تھا بطول نے سوچا تھا وہ سعید سے شادی کے بعد فوراں حج یا عمرے پر جائے گی اور اللہ سے توبہ کرے گی پھر سب ٹھیک ہو جائے گا بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے جیسے اپنے آپ کو تسلی دی اس کے کانوں میں اب بھی شکورہ کے ٹپے کی آواز گونج رہی تھی مکڑی دا دل مائیا اسا تیری نال جانا چاہے ویچیاں دل مائیا موسیقی موسیقی موسیقا